ہیلو دوستوں آپ سبھی کمیری چینل پر ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آج ہم بنائیں گے بلکل آسان ویدھی میں آم کا آچار جو کھانے میں بہت ہی چٹ پٹا اور بنانا بلکل آسان ہے اس طریقے سے آپ ایک بار بنائیں گے تو اسے سالوں سال شٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آچار بنانے کے لئے یہاں میں نے لیا ہے کھٹے والے آم اس یہ بجار میں بہت ہی ایزلی ایبلیبل ہے آپ اسے مارکٹ میں آچاری آم بول کر کے بھی کھری سکتے ہیں یہ کھانے میں کھٹا ہوتا ہے اور سستا بھی ہوتا ہے آپ اس طریقے سے کھٹے والے ہی اور کچھے آم کا ہی آچار بنانے کے لئے یوز کریں اور یہ دیکھیں یہاں میں نے آم کو دھو کر اچھی طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیا ہے آپ اسے گھر پر بھی کٹ کر سکتے ہیں یا آپ اسے باجار سے بھی کٹوا کر کے لا سکتے ہیں اور اب ہم اسے دھوپ میں اس طریقے سے پھیلاتے ہوئے چھے سے سات گھنٹے کے لئے سکھنے دیں گے جس سے اس کا سارا موسٹر سوک جائے گا اب ہمارا اچھی طریقے سے سوک گیا ہے اور اب ہم اس کا مسالہ بنا لیتے ہیں مسالہ بنانے کے لئے یہاں میں نے ایک پین لیا ہے ہم اس میں آدھا کپ یا آدھی کٹوری دھنیا ڈالیں گے گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے اور اب ہم اس میں جیرہ ڈالیں گے یہاں میں نے دو چمچ جیرہ کا یوز کیا ہے مسالے کی قوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ اگر زیادہ اچار بنا رہے تو آپ مسالہ اسے حساب سے بڑھا سکتے ہیں اور اب ہم اس میں دو بڑے چمچ سرسو کے دانے ڈالیں گے یہاں میں نے کالی والی سرسو کا یوز کیا ہے آپ اس کے جگہ پیلی والی سرسو کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں دو چمچ میتھی دانا ڈالیں گے میتھی دانا آچار میں آپ ضرور ڈالیں اس سے اچار کا سواد اور فلیور اور بڑھ جاتا ہے ایک چمچ شاپ ڈالیں گے اور اب ہم اس میں بارہ سے پندرہ سوکھی لال مرچ ڈالیں گے لال مرچ آپ تیکھے کے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم ان سبھی مسالوں کو ہم اسے میڈیم فریم یا مدھیا ماج پہ اس طریقے سے چلاتے ہوئے اچھی طریقے سے بھون لیں گے ہمیں اسے تب تک بھوننا ہے جب تک مسالوں سے بہت ہی اچھا خوشبو نہ آ جائے اور مسالے اچھے سے بھون جانے تک ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے جس سے مسالے کا موسچر سوک جائے گا جس سے مسالوں کا اچار میں بہت ہی بڑھیا فلیور آئے گا اور جس سے اچار ہمارے سالوں سال بلکل بھی خراب نہیں ہوگا کیونکہ مسالے ہمارے بہت ہی بڑھیا بنیں گے اور یہ دیکھیں مسالوں کو بھونتے ہوئے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو گیا ہے مسالے ہمارے اچھے سے بھون بھی رہے ہیں اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے ہمیں اسے اتنا ہی بھوننا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے ہمارے بہت ہی اچھی طریقے سے بھون گئے ہیں اور یہ چٹک بھی رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مسالے ہمارے بلکل پرفیکٹ بھونے ہیں اور اب ہم اسے ایک دوسرے برتن میں نکال کر کے اسے تھنڈا ہونے دیں گے یہاں میں نے اسے ایک پلیٹ میں ٹرانسپر کر لیا ہے اور اب ہم اسے گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور سیم پین میں ہی ہم ایک چمچ کلونجی ڈالیں گے یہاں میں نے گیس کا فلیم آف کر دیا ہے پین لیکن ہمارا ابھی گرم ہے ہمیں اسی آج میں کلونجی ڈالنا ہے کئی جگہ پہ اسے منگریلیا یا اونین سیڈز بھی کہتے ہیں ہمیں اسے ایک چمچ ڈال کر کے اسے ہلکے سے روشٹ کر لیں گے اور سیم پین میں ہی ہم ایک چمچ اجوائن ڈالیں گے اور اس ٹیم پہ گیس کا فلیم آف رکھا ہے میں نے جس سے یہ دونوں انگریڈینٹ اچھے سے بھون جائیں گے لیکن جلیں گے بلکل بھی نہیں اور اب ہم اسے اچھے سے ملاتے ہوئے ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے اور اس طریقے سے پین میں تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے ہمارے اچھی طریقے سے تھنڈا ہو گیا ہے اور اب ہم اسے گرائنڈنگ جار میں ڈالیں گے یہاں میں نے گرائنڈنگ جار کو اچھے سے پہلے سکھا لیا تھا اور اب ہم اس میں بھونے ہوئے مسالے ڈالیں گے مسالے ہمارے اچھی طریقے سے تھنڈے ہو گیا ہے اور اب ہم گرائنڈنگ جار کا ڈھکن لگائیں گے ڈھکن لگا کر کے ہم اسے مسالے کو بہت ہی اچھے طریقے سے باریک پیس لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے اسے اچھی طریقے سے باریک پیس لیا ہے اور اچار کا مسالہ ہمارا بلکھل بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم ایک پلیٹ لیں گے اور پلیٹ میں اجوائن اور منگریلا کو ہم اس طریقے سے نکال کر کے اسے بھی تھنڈا ہونے دیں گے اور پین کو ہم ایک بار پھر سے گرم ہونے کے لیے گیس پر رکھیں گے اور پین میں ہم ایک کپ سرسو کا تیل ڈالیں گے یہاں میں نے مشٹر آئل کا یوز کیا ہے مشٹر آئل سے آچار کا فلیور بہت بڑیاں بنا رہتا ہے اور یہ جلدی خراب نہیں ہوتا ہے ہمیں اسے اتنا ہی گرم کرنا ہے جس سے تیل سے بہت ہی اچھی طریقے سے دھوا نکلے گا اور تیل ہمارا بہت ہی اچھی طریقے سے گرم ہو جائے گا اور اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے گا تیل کو گرم ہوتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے ہائی فلم پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں تیل میں بہت ہی اچھا سا اوبال آ رہا ہے اور تیل میں بہت ہی دھوا بھی نکلنا سٹارٹ ہو گیا اس ٹیم پہ گیس کا فلم ہم آف کر دیں گے اور تیل کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے تیل ہمارا تھنڈا ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے آم کو ایک دن کے دھوپ میں اچھے سے سکھا لیا ہے جس سے اس کا موسچر سوک گیا ہے اور آم ہمارا اچار بنانے کے لئے بلکل پرفیکٹ تیار ہے اور اب ہم ایک برطن لیں گے یہاں میں نے شٹیل کا برطن کا یوز کیا ہے آپ کے پاس جو ایبلیبل ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اور آم ڈالیں گے اور اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے مسالے ڈالنے کے لئے سب سے پہلے ہم اس میں ایک سے دو بڑے چمچ ہلدی پاورڈر ڈالیں گے ہلدی پاورڈر آپ بلکلی فریس یوز کریں اچار بنانے کے لئے آپ بلکلی نیو پیکٹ والے ہلدی کا یوز کریں اگر آپ گھر پہ ہلدی خود سے بناتے ہیں تو وہی ہلدی کا یوز کریں کچن والے ہلدی کا یوز بلکل نہ کریں اور اب ہم اس میں سواد انسار دو سے تین بڑے چمچ نمک ڈالیں گے نمک بھی آپ بلکل بھی کچن والا یوز نہیں کریں کیونکہ کچن والے نمک میں کبھی کبار ہم پانی ہاتھ سے یوز کرتے ہیں تو اس میں پانی ہوتا ہے تو آپ نیو پیکٹ کا ہی نمک کا یوز کریں اور اب ہم ہلدی اور نمک کو اچار میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں بلکل ہی فریش بھنے ہوئے اور گرائنڈ کے ہوئے اچار کا مسالہ ڈالیں گے اچار کے مسالے میں یہاں میں نے سوکھے مرچ کا یوز کیا ہے آپ اگر چاہے تو اس ٹیمپے کاس میری لال مرچ کبھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں بھنا ہوا اجوائن اور منگریلا ڈالیں گے اور اب ہم اس میں تیل ڈالیں گے تیل ہمارا اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال کر کے مسالے کو اچار میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچار کو مکس کرنے کے لیے بھی بلکل ساف ستھرا اور سوکھے چمچ کا ہی یوز کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چمچ چھوٹا پڑڑا ہے اس سے اچار اچھے سے نہیں مل رہا ہے اس کے لیے یہاں میں نے بڑے والے چمچ کا یوز کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اچار کو ہم نیچے سے اوپر کی طرف کرتے ہوئے آم میں مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہمارے آم کو بہت اچھی طریقے سے کوٹ ہو گیا ہے اور تیل بھی ہمارا مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس ہو گیا ہے ہم اس میں بچے ہوئے تیل ڈال کر کے اسے ایک بار پھر سے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں ہم نے یہاں میں نے اچار بنانے کے لیے فریش مسالہ اور بلکل نیو حلدی بلکل نیو پیکٹ کا نمک کا یوز کیا ہے جس سے اچار ہمارا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور یہ سالوں سالوں تک اس کا سواد بلکل بڑھیا بنا رہے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اچار ہمارا بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے آپ اسے اس طریقے سے ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر کے اسے دو سے تین دن کے لیے دھوپ میں رکھ سکتے ہیں اور دو سے تین دن میں یہ اچار بہت اچھی طریقے سے گل جائے گا اور یہ کھانے کے لیے بلکل تیار ہو جائے گا تو اس طریقے سے سستے آموں کا آپ اس طریقے سے اچار بناے اس طریقے سے اچار بنا کر کے آپ اسے پوری پڑھاٹھا چپاتی کسی کے بھی ساتھ کھائیے کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی ہوتا ہے اور آپ کے گھر پہ یہ سب ہی کو بہت پسند آئے گا اور چلیے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی اور ہیل فل لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ادھک شیئر ادھک شیئر کریں